دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ اس پر ہر مذہب میں تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے لیکن ایک بات جس پر کوئی اختلاف نہیں وہ یہ ہے کہ انسانی جسم ہمیشہ محفوظ نہیں رہتا مرنے کے بعد ہر جاندار کا جسم رفتہ رفتہ انہی اجزاء میں ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے جن سے وہ بنا ہوتا ہے ہڈیوں کا کیلشیم خون کا آئرن خلیوں میں موجود فاسفورس سمیت ہر ایلیمنٹ ہر انصر الگ ہو کر بکھر جاتا ہے جیسا کہ برج نارائن نے ایک شیر میں کہا تھا زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشہ ہونا انسانی جسم میں موجود یہ اناثر بکھر کر زمین کی ذرخیزی کا باعث بنتے ہیں اور پھر کسی دوسرے جاندار کی خوراک بن جاتے ہیں وہ پھر اناثر میں بکھرتا ہے اور یہ اناثر ایک بار پھر کسی دوسرے کے حصے میں آ جاتے ہیں یوں یہ سائیکل زمین پر چلتا ہی رہتا ہے لیکن انسان کے ڈی کمپوز ہونے کا یہ عمل دیکھنا بہت تکلیف دے اور نامناسب ہوتا ہے اس لیے ہر انسانی تہذیب نے انسانی جسم کو مرنے کے بعد اچھے طریقے سے ٹھکانے لگانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور نکالا ہے سب سے معروف اور زیادہ استعمال ہونے والا عمل مردہ انسان کو مٹی میں دبا دینا ہے لیکن اب بدلتی دنیا میں اسی دفن کرنے کے انداز میں ایک نیا طریقہ بھی رائج ہو رہا ہے یہ طریقہ سمجھنے کے لیے آپ کو اس تصویر کو دوستو دیکھنا ہوگا یہ جنگل کی ایک خوبصورت تصویر لگتی ہے جس میں آپ کو مشروم کے چھوٹے چھوٹے پودے دکھائی دے رہے ہیں یہ دراصل نائنٹیز کے آئیکونک ٹی وی ایکٹر اور فلم سٹار لیوک پیری کی قبر ہے یہ مشروم کے پودے ان کے کفن سے نکل رہے ہیں یہ تصویر ان کی بیٹی صوفی پیری نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے شیئر کی تھی یہ مشروم سوٹ خمبیوں سے بنایا گیا تھا اسے بنانے والی کمپنی کوئیو کا دعویٰ ہے کہ انسانی جسم کے چند غیر موضوع اجزاء جیسے مرکری اور لیڈ ہوا میں یا زمین میں شامل ہو کر ماحول کو متاثر کرتے ہیں جبکہ کوئی کمپنی کے مشروم سوٹس یعنی مشروم کے بنے ہوئے کفن ان ٹاکسک اجزاء کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں کمپنی کے مطابق اگر مردے کو اس سوٹ میں دفنایا جائے تو مشروم سوٹ وہ انزائمز پیدا کرتا ہے جو ہیوی اور ٹاکسک ایلیمنٹس کو ختم کر دیتا ہے پھر یہ جسم کے جلدی ڈی کمپوز ہونے میں مدد بھی زیادہ کرتا ہے اس کمپنی کا دعویٰ ہے کہ تابوت میں دفن کرنے یا جلانے کی نسبت مشروم سوٹس زیادہ ماحول دوست طریقہ ہے اس سوٹ میں دفن ہونے کی خواہش لیوک پیری نے خود کی تھی باون سالہ اس مشہور اداکار کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ اسی طریقے سے دفن ہونے کی وسیعت کر جاتے ہیں لیکن دوستو اس طریقے کے علاوہ ماحول کو زیادہ سے زیادہ سرسبز رکھنے کے لیے اور بھی بہت سے طریقے عام ہو رہی ہیں ایسے طریقے جن سے قبرستان قبرستان لگتا ہی نہیں بلکہ ایک ہرہ بھرہ جنگل دکھائی دیتا ہے جی ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مر کر بھی لوگوں کے کام آنا چاہتے ہیں ان لوگوں نے خود کو ایک درخت میں منتقل کرنا شروع کیا ہے کیونکہ اب کئی کمپنیز اس کی سہولت فراہم کر رہی ہیں اس کا سادہ سا آئیڈیا یوں ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے کے بعد اپنے جسم کے اجزاء سے ایک خاص درخت اگانا چاہتا ہے تو وہ اگا سکتا ہے اس طرح اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اجزاء سے خوراک لیتا ایک درخت دنیا کو آکسجن اور سایا فراہم کر رہا ہوگا دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک خیال نہیں بلکہ ایسا بہت عرصے سے ہو رہا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس نے خود کو درخت بنانے کی وسیعت کی ہوتی ہے اس کے مردہ جسم کو ایک انڈے جیسے برتن میں بٹھا دیا جاتا ہے یہ برتن بائیو ڈیگریڈبل میٹیریل سے بنا ہوتا ہے مطلب ایسا میٹیریل جسے بیکٹیریا یا دوسرے زندہ اجسام آسانی سے ڈی کمپوز کر سکتے ہیں یہ پلاسٹک یا پتھر کی طرح کا نہیں ہے کہ جو نامعلوم زمانوں تک جنگ کا توں پڑا رہے گا اور ماحول میں گرمی اور آلودگی کا باعث بھی بنے گا پھر اس بائیو ڈیگریڈبل میٹیریل سے بنے ہوئے انڈے جیسے برتن کے اوپری حصے میں وہ پودا یا بیج لگا دیا جاتا ہے جس کی اس مرنے والے نے وسیعت کی ہوتی ہے اس طرح یہ پودا اس پوڈ کے گرد اور اندر اپنی جڑیں پھیلاتا چلا جاتا ہے اور ایک لمبے عرصے تک اپنی خوراک کا ایک حصہ اسی انسان کے ڈی کمپوز ہوتے جسم سے پورا کرتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس درخت کی لوکیشن سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے جس میں یہاں دفن ہونے والے کی کچھ تفصیل بھی درج ہوتی ہے یوں برسوں بعد بھی کسی کو اپنے کسی پیارے کی قبر یعنی درخت کا پتہ لگانا ہو تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں وہ ایک فری ایپ کے ذریعے یا ویب سائٹ کے ذریعے اس درخت پر پہنچ کر دعا یا جو بھی اس کی رسومات ہیں انہیں ادا کر سکتا ہے یا اپنے بزرگ پر اگے درخت کے تھنڈے سائے میں بیٹھ سکتا ہے اس کا فائدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے نہ صرف دنیا میں جنگلات کی تعداد بڑھے گی بلکہ قبرستان میں جو پتھر اور سیمنٹ کی سلوں کے لگانے سے محول میں گرمی اور آلودگی بھیلتی ہے وہ نہیں ہوگی دوستو یہ سسٹم اس وقت دنیا میں کئی جگہوں پر رائچ ہے بہت سی کمپنیز اس حوالے سے کام کر رہی ہیں ان میں سب سے مشہور کیپسولا منڈی ہے اس کی ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل پر ان قبرستانوں کی تصاویر اور ویڈیوز ہیں جہاں وہ اس نئی طرز کے قبرستان یعنی جنگلات اگا چکے ہیں اس کمپنی نے اٹلی میں اپنا کام شروع کیا تھا لیکن اب یہ کئی انگلیش سپیکنگ کنٹریز میں بھی ایسے ہی جنگلات اگا رہی ہے اس کے علاوہ امریکہ میں نیچرل برگل کمپنی ہے جو راکھ کو بھی اسی طرح دفن کرنے کا بندوبست کرتی ہے اسی طرح کی ایک اور کمپنی بائیو آرن بھی ہے جو نورتھ امریکہ اور کینیڈا میں مصروف ہے اس کے بائیو پارکس بہت معروف ہیں اور اس کی ویڈیوز بھی ان کی سائٹس پر اپلوڈڈ ہیں ان کے مطابق 23 سال بعد ایک انسان دوبارہ نیچر میں واپس آ جاتا ہے یعنی اس کا پودا ایک تناور درخت بن جاتا ہے بائیو آرن کے پارکس نورتھ امریکہ کینیڈا اور جرمنی سمیت کئی ممالک میں قائم ہیں یہ لوگ راکھ کو بھی ایک چھوٹے سے باکس میں رکھ کر بائیو ڈیگریڈیبل میٹیریل کا ایک چھوٹا سا ٹنل بنا دیتے ہیں جس سے 23 سال میں ایک بڑا درخت وجود میں آ جاتا ہے لیکن جیسے جیسے درخت بڑھتا ہے بائیو ڈیگریڈیبل کیپسول زمین کا حصہ بن جاتا ہے اور انسان ایک خوبصورت درخت کے ساتھ دوبارہ فطرت کا حصہ بن جاتے ہیں دوستو یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ بہت سے لوگ اپنے پیارے اور پالتو جانوروں کو بھی اسی طرح دفن کر رہے ہیں کیونکہ اب پارڈ بیریلز چھوٹے سائز میں بھی یہ کمپنیز بناتی ہیں اس طرح لوگ اپنے خاندان کی ان یادوں کو جو ان کے پالتو جانوروں کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ تھیں ایک درخت کی صورت میں محفوظ کر لیتے ہیں امریکہ میں پارڈ بیریل لیگل ہے اسے قانونی طور پر منظور کیا جا چکا ہے یو ایس فیونرل ڈاٹ کام کے مطابق امریکہ بھر میں مختلف جگہوں پر گرین بیریل سائٹس موجود ہیں نیو یورٹ واشنگٹن ڈی سی ٹیکسس فلوریڈا سمیت تیس سے زائد سیٹیفائیڈ گرین بیریل سائٹس موجود ہیں اگر دوستو ان کی قیمت کی بات کی جائے تو کیپسولا منڈی دو رنگ میں دستیاب ہے ایک سفید اور دوسرا سینڈ کلر میں ان دونوں کی قیمت ساڑھے چار سو ڈالر سے کچھ ہی زیادہ ہے بائیورن کی قیمت ایک سو چالیس ڈالر ہے جبکہ پالتو جانوروں کے لیے بائیورن کی قیمت نائنٹی نائن ڈالر ہے دوستو ویڈیو کے شروع میں آپ نے جو مشروم سوٹ دیکھا تھا اس کی قیمت پندرہ سو ڈالر تک ہوتی ہے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ہے اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں سامنے آنے والے ایک نئے رجان کی معلومات آپ کو دی جائیں امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو دوستو ہمیں کامنٹس میں ضرور لکھیں شکریہ موسیقی